ہمارے لیڈ آف دی اپوزیسن نے بڑے واضح الفاظ میں بات کی ہے سب سے افسوس ناظ بات جائے کہ ہاؤس کے ایک دن کے اجلاس پر اٹھار جائے یہاں تو بہت جائے ایک منٹ بہت ہے سریدہ مہترم آپ تشریف رکھیں نا دو سکے آپ اپنے آپ اپنے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اپنا پورا موقع دیا جائے گا آپ کو نا جناب ہے آپ کو پورا موقع دیا جائے گا بات کرنے کا آپ آپ بات کرنے دے رانہ صاحب کو رانہ صاحب کو بات کرنے دے پلیز جناب ہے اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا جی رانہ صاحب ان کو تھوڑا سا رولز اور پرسیزر سمجھائیں کہ جب آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس سر یہ خریتی سیٹوں والے شور ضروری مچاتے ہیں مگر آپ میری کیونکہ آپ نے مجھے فلور دیا ہے آئی اے رائٹ تو سپیک ان کو تھوڑا رولز اور پرسیزر بھی سمجھائیں یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ آج آپ نے پونے تین گھٹے کے بعد اجلاع شروع کیا ہے کیا یہ لوگ بالکل ہی فارغ ہیں کیا آپ کو کوئی نہیں ہے آپ کو کس سینٹیٹی کا ہاؤس کا نہیں ہے دوسرا جو قائد حضب اختلاف نے بات کی ہے کس الیکشن کی کیا رہ جائے گی جب آپ کے ہنڈرڈز آف بیلٹ پیپرز نائٹ پول اس کو ایڈمیٹ کر لی ہے پریزائیڈنگ آفیسز نے اس کی کوئی کریٹی بیلٹی نہیں ہے آپ اور بھی کر لیں دو ست ستر سے آپ تین سو ساٹھ بھی کر لیں تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ یو آر ہیڈنگ ٹورڈز یہ کہوں گا کہ میں آپ یہ فلم جو ہے نے کہیں گے جلے دیوہ بجدہ لٹاں بڑیاں مارتا ہے یہ تھوڑا تقریباً ان کام ختم ہوڑا ہے خدارہ ابھی بھی اپنا جو ہے نا قبلہ درست کر لیں برداشت کریں اپوزیشن کو جو لوگ وورد دیتے ہیں ان کو ایکسپٹ کریں ہم اس کو ریلٹی آ جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے دو سو پچاس بیٹھے ہیں آپ کے پاس دو وزیر نہیں ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس لائن پارلیمنٹی افیرز کا وزیر نہیں ہے آپ کے پاس ابھی تک پارلیمنٹی سیکٹریز نہیں ہیں آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہیں آپ پتہ نہیں کچھا ٹھیک ہے آپ یہ مالِ غیر جلے بے رحم ہے چلائیں آپ مگر آپ نے یہ پولیس سٹیٹ بنائی ہوئی ہے پولیس کو آپ استعمال کر رہے ہیں کیا کریں گے یہی پولیس ہوگی جنابِ سپیکر جب کل آپ کے خلاف استعمال ہوگی ہم انتقامی شہصت نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ساروں نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے مگر آپ خدا رہا آپنا یہ خریتی سیکٹوں والے نہ بولیں یہ ہماری ایسائی سیکٹ کی سیکٹ پر گئی ہے میری برخواست ہے کہ آپ پر میں ٹی ای ڈی اے لیں اور موج کریں آپ کا احساس میں اور کوئی کام نہیں ہے جی میسٹر فور پارلیمنٹری افیرز جی میاں صاحب جنابِ سپیکر اور نو کراس ٹاپ جی نو 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 کراس ٹاپ جی نو کراس ٹاپ جی نو کراس ٹاپ جی جنابِ سپیکر دیکھیں میری بات سنے لیڈر صاحب میری بات سنے اور رانہ افتاب صاحب نے یہاں پہ جو بات کی جی دیکھیں جی اپنا لیڈر اوپوزیشن نے بات کی ملک احمد خان بچر صاحب نے سب سب نے بڑے سکون سے تسلی سے ان کی بات سنی رانہ افتاب احمد خان صاحب نے بھی بات کی یہاں پر تو سب نے بڑے سکون سے سنی تو آپ منسٹر صاحب کے بات کرنے دیں جنابِ سپیکر یہاں پہ انہوں نے بڑی بات کی مگر یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا کوئی ہمیں پروف بھی یہ پیش کرے نا ایک فری این فیئر الیکشن ہوا ہے ہم لوگ خود یہاں الیکشن میں انوال تھے اس اس لاہور شہر میں لاہور شہر میں پانچ بائی الیکشن ہو رہے تھے میں نے خود بھی ووٹ ڈالا یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ایک جگہ پہ میں نے بھی ووٹ ڈالا اب ان کا ان کا ووٹر ہی نہیں نکلا تو ہمارا کیا قصور ہے باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم لوگ سارے الیکشن کو خود دیکھ رہے تھے اے اپنا ووٹر ہی نہیں نکال سکے ان کا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے جب پی ٹی آئی کا ووٹر ہی نہیں نکلا وہ سنی اتحاد کو ووٹ دینے کے لیے شاید تیار ہی نہیں تھا وہ پی ٹی آئی کو تو شاید ووٹ دے دیتا سنی اتحاد کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ان کا اپنا ووٹر نکلا نہیں ہے اور اب یہ الیکشن پہ بار بار قدگن لگا رہے ہیں کہ جی الیکشن فری ان فیر نہیں ہوا بار بار یہ بات کر رہے ہیں دھونس کی دھاندلی کی تو نہ کوئی دھونس نہ دھاندلی لاہور میں جو الیکشن پانچ بائی الیکشنز ہوئے ہیں کا لاہور شہر میں اور وہ پانچ کے بانچ انتہائی پور امن طریقے سے وہاں پہ پولنگ ہوئی ہے ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے تھے بلکہ خالی کیا پڑے ہوئے تھے تین بجے اپنے کیمپ شیمپ لپیٹ کے ان کے لوگ چلے گئے تھے کیونکہ ان کو الیکشن سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں یہاں پہ دوسری بات انہوں نے کی گھنڈا گردی کی تو گھنڈا گردی کی کل مثال انہوں نے جو نارو وال میں پیش کی ہے ہمارا کارکن محمد یوسف جس کو وہاں پہ سر پہ مار کے اور اس کو وہاں پہ زخمی کیا گیا اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہوا اس الیکشن میں زفر وال کے علاقے میں انہوں نے ہمارے ایک بندے کو وہاں پہ جان سے مار دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور الیکشن پھر بھی نہیں جیت سکے وہاں پہ بھی نون لیگ جو تھی وہ بھاری ایک سریعت سے کامیاب ہوئی اور پھر میں آپوزیشن لیڈر صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کو یاد کرانا چاہوں گا تھوڑا سا ان کا دور بھی کہ الیکشن جو ہے وہ ووٹوں سے جیتے جاتے ہیں ہمارے ہمارے مقابلے پہ بھی جب ان کا دور تھا ان کا دور تھا تو پریزائیڈنگ افسر دھوند میں گھم ہو جاتے تھے اور وہ پہنچ نہیں سکتے تھے ریٹرنگ افسر تک ریزرٹ نہیں ملتے تھے ساری ساری رات ریزرٹ نہیں آتا تھا تب بھی بائی الیکشنز ہوتے تھے اور بائی الیکشن میں اخیر جیتا وہاں سے شیر ہی تھا اخیر جیتی وہاں سے نون لیگ ہی تھی اخیر یہ پورا زور لگاتے تھے اپنی جو بھی ان سے دھونس اور داندلی ہوتی تھی کرنے کی کوشش کرتے تھے ہم نے تو ان کے جب ان کا توتی بولتا تھا جب ان کا یہ بانی جو فیرون نے متلک بن کے بیٹھا ہوا تھا یہ عمران خان نیازی جب فیرون بن کے اس ملک کا بیٹھا ہوا تھا ہم نے تب بھی الیکشن جیت کے ان کو دکھائے ہیں اور کال ان کو فری اینڈ فیر ملا تھا چانس جیت لیتے اگر الیکشن جیت سکتے تھے اور ایک اور آخری بات جناب سپیکر ہماری حکومت نے ان کو پورا موقع دیا یہ الیکشن کمپین کریں ہم نے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی طرح ان کو روکا نہیں ہے الیکشن لڑنے سے آئیں ہمارے سے مقابلہ کریں جیت سکتے ہیں تو جیت کے دکھا دیں اللہ کے فضل و کرم سے جیتے ہیں اور جس طرح انشاءاللہ تعالی ہماری وفاقی حکومت اور ہماری پنجاب حکومت کام کر رہی ہے اب یہ بھول جائیں انشاءاللہ کل بھی پاکستان مسلم لوگوں کا اپنیہ محمد تشریف رکھیں محمد تشریف رکھیں بہت شکریہ جانب سپیکر انہوں نے آدھا سچ بولا کہ کیئر ٹیکر کی طرح ہم نے ان کو کمپین کرنے سے روکا نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو لاہور میں جس حلقے میں ہم جلسہ کرتے تھے جس جگہ جلسہ کرتے تھے پندرہ منٹ بعد وہاں پولیس نہیں پہنچتی تھی یہ کہہ رہے کوئی ایک پروف دیں ایک منٹ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی پروف دیں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ قصور کا ایم پی اے بیٹھا ہے ہم بس پوچھیں قصور میں انہیں پرچہ نہیں کروائے ہمارے ایم پی اے پہ ہمارے لوگوں پہ قصور میں یہ کس سارا جیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سر یہ کس طرح الیکشن دیتے ہیں لاہور میں شباز شریف صاحب نے ہلکہ چھوڑا لاہور میں شباز شریف صاحب نے ہلکہ چھوڑا ون فائیو ایٹ وہاں سے ڈون لیگ کے نمائندہ نواز صاحب الیکشن لڑے تھے اور ہماری طرف سے مونسلہی صاحب الیکشن لڑے تھے سٹفنگ کرتے کرتے ان کو یہی خیال نہیں رہا کہ جس لیڈر کے نام پہ ووٹ لینے اس سے زیادہ ووٹ اس کو ڈال دی ہے اب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی پروف دیں ہم پروف دہتے ہیں ہم پروف دہتے ہیں ہم نے دن کے پارا مجھے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بات ہوگی آپ کی جی جنابے سپیکر جنابے سپیکر حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نا تشریف رکھے نا بات ہوگی ہے آپ کی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جنابے سپیکر جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے جی منسٹر فارلیمنٹری افیرز جی منسٹر فارلیمنٹری افیرز